ہلو دوستو نمشکار بی ایسی بی ایڈ یوٹیوب جینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم کرنے والے ہیں بی ایسی بی ایڈ یوٹیوب جینل پہ آج ہم بی ایسی بی ایڈ فسٹیر کے لیسن نمبر چار کا فائنل ٹوپک ہمارا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے دوستو میں نے چوتھی یونٹ کے جتنا بند سکا میں نے سارا کمپلیٹ آپ کو کروا دیا ہے آج ہم لاسٹ ٹوپک ہمارا بنتا ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے جو روکیٹ کا صدحانت ہے اس کو تو چلیئے اندھر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ہم آج روکیٹ کے صدحانت کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو چلی دوستو سٹارٹ کتے ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے دوستو اگر ہماری چینل پہ آپ نئے ہوں تو بی ایسی بی ایڈ انٹیگریٹڈ والا جو چینل ہے دوہزار بیس انٹیگریٹڈ یوٹیوب چینل کو آپ سب دیکھ رہے ہو اس کو سبسکرائب جرور کرنا کیا نیوالے سمیہ میں دوستو بہت اچھے اچھی کلاسز میں یہاں پہ کروانے والا ہوں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو اندھر تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سی سمجھ میں آ پائے ٹھیک ہے دوستو آج ہم پورے روکیٹ کو روکیٹ کی صدحانت کو پورا کریں گے وہ اپنا ایک لیکچر پورا روکیٹ کی صدحانت پر رہے گا تو اس کی کمپلیٹ تھیوری اور اس کے جو کمپلیٹ سٹکچر کو آپ سمجھئے گا اچھے سی چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوپک ہے ہمارا روکیٹ کا سدھانت جو اپنا روکیٹ ہوتا ہے وہ کس سدھانت پر کرے کرتا ہے اس کی ہم چرچہ کریں گے چلیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ڈرو کرتا ہوں اور اس ڈائیگرام کو آپ سمجھ لیجئے گا جیسے اس پرکار سے ایک ڈائیگرام ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس طرح سے یہاں سے جیٹ نکلتی ہے جو دھوا نکلتا ہے یہاں سے جو ایدھن ہوتا ہے یہاں پہ ایک تو ایدھن ہوتا ہے اور دوسرا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہاں پہ اوکسی کارک تو آپ کو یہ سمجھ میں ہونا چاہیے کہ روکیٹ میں روکیٹ کے سدھانت میں کیا ہوتا ہے دوستو روکیٹ کے سدھانت میں سب سے پہلے روکیٹ میں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایدھن اور دوسرا اس میں پائے جاتا ہے ایک اوکسی کارک تو جہاں سے اس کا جو دہن نکلتا ہے دہن ہو کر کے وہ اس کو کیا بولتے ہیں ہم اس کو ہم بولتے ہیں جیٹ ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے دہن ککش اس کو کیا بولتے ہیں دہن ککش بولتے ہیں یہاں پہ گرم گیس ہوتی ہے اس گیس کا جیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گرم گیس کا جیٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس روکیٹ کا کچھ سٹرکچر آپ کے سامنے رہتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم کمپلیٹ اس کی تھیوری کو اور اس کے میتھمیٹکل پورچن کو تو سب سے پہلے میں بات کروں گا روکیٹ کی تھیوری تو پریبھاشہ میں آپ سب سے پہلے لکھیں روکیٹ کیا ہوتا ہے تو روکیٹ انترکچ روکیٹ انترکچ میں یاترہ کرنے کا سادھن ہے اور ایک تو بات یہ ہوگی کہ روکیٹ کیا ہے انترکچ میں یاترہ کرنے کا سادھن ہے اور روکیٹ کی گتی روکیٹ کی گتی ریکھیے سمویگ ریکھیے سمویگ کے نیم پر نیم پر آدھاریت ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کی روکیٹ کو ہم انترکس میں یاترہ کرنے کے لئے ایک سادھن کے روک میں پیوگ میں لیتے ہیں اور روکیٹ کیا ہوتا ہے اس کی گتی جو آپ روکیے سمویگ سرکشنٹ چیداند پر کرے کرتی ہے تو آپ کو یہ اچھا کچھ نکل کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے گرم گیسے جو ہوتی ہے اور روکیٹ اور گرم گیسے گرم گیس گرم گیسے اور روکیٹ کو جب دو پرس پر کریا یا جو کریا ہوتی ہے ان کی کریا کرنے والی وستوں کریا کرنے والی وستوں کی طرح مانا جائے گا کی طرح مانا جاتا ہے آپ کو جس میں ایدن کیا ہو جس میں ایدن درو کے روپ میں بھراتا ہے ٹھیک ہے بھرتا ہو اور دوسرا جو ہے وہ ہے جس میں بھرتا ہو ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کی روکیٹ کیا ہوتا ہے اور روکیٹ کتنے برکار کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کس سندھانت پر یہ روکیٹ جو ہے وہ کاریا کرتا ہے یہاں تک کی ہماری کچھ تھیوری بنتی ہے اب ہم بات کریں گے اس میں یوز ہونے والے کچھ اپورٹنٹ فیکٹرز چلیے گا تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کی جو روکیٹ ہوتا ہے اس میں درو ایدن والا جو روکیٹ ہے درو ایدن اس درو ایدن والے درو ایدن والے روکیٹ وں میں کیا پائے جاتا ہے درو ہائیڈروزن ایک تو یہاں پہ کیا پائے جائے گا درو ہائیڈروزن یا اس میں درو موم ٹھیک ہے اس پرکاس یہ کچھ چیزیں اس میں پائے جائے گی ایدن کے روپ میں ٹھیک ہے ایدن کے روپ میں اور جب بات کریں گے اس میں میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں دو چیزیں پائے جاتی ہے ایک تو سب سے پہلے میں بتا دوں ایدن کی رویدن میں اس میں درو ہائیڈروزن اور درو موم یہ دو چیزیں پائے جاتی ہے اب بات کریں گے اوکسی کارک کی اوکسی کارک میں کیا پائے جاتا ہے اوکسی کارک میں یہاں پہ ایک تو ہم ہائیڈروزن پروکسائیڈ کا یوز کرتے دوسرا ہم جو یوز کرتے ہی یہاں پہ نائٹریک عمل کو تو اوکسی کارک کے روپ میں ہم اور نائٹریک عمل ان دو چیزوں کا ہم اوکسی کارک کے روپ میں پروگ میں لاتے ہیں ان جب الگ الگ ککشوں میں رکھتے ہیں تو ایک دہن ککش میں بیجنے سے یہ دن جل جاتا ہے سب سے پہلے ایک اپورٹن فیکٹ کیا ہے کہ انہیں الگ الگ ککشوں میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تثہ ایک یہاں پہ جو بات کریں الگ الگ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ جب ایک دہن ککش میں رکھتے ہیں ایک دہن ککش میں رکھیں تو ایدھن کیا ہو جاتا ہے جل جاتا ہے تو ایدھن جل جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو الگ الگ ککش میں رکھا جاتا ہے اور بعد میں ان کو کیا کی جاتا ہے ایک سے ایک کومن جو بات کریں گے ڈھوس 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 جو دروز کے روپ میں جو ایدھن بھڑا جاتا ہے اب ہم بات کریں ڈھوس ایدھن والے کی ڈھوس ایدھن والے میں کیا ہوتا ہے تھوز ایدن والے روکٹ تھوز ایدن والے روکٹوں میں ایدن کے روپ میں ایدن کے روپ میں ایدن پلس اوکسی کار دونوں کیا ہوتا ہے اس میں ایک آپ کومن بات لکھو گے ایدن اور یہاں پہ اس پرکار سے لگیں گے ایدن پلس اوکسی کار دونوں کیا ہوتے ہیں ایک ہی ککش میں رکھے جاتے ہیں ایک ہی ککش میں رکھے جاتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں گن پاوڈر جو گن پاوڈر ہوتا ہے جیسے گولیاں منتی ہیں اپنی اُس سے کیا ہوتا ہے کی ٹھو سی دن میں یوز میں لیا جاتا ہے اس کے لئے الگ ککش کی کوئی عوشکتہ یہاں پہ نہیں بڑھتی اب ہم بات کریں گے کچھ اپورٹنٹ اس کی کریا ویدھی کی تو کیا اس کی کریا ویدھی رہتی ہے چلیے گا کریا ویدھی میں کیا ہوتا ہے کی کس پرکار سے یہ یوز میں آتا ہے کس پرکار سے یہ کریا کرتا ہے تو بات کریں گے جب ہم اس کے دہن کی تو جب دہن ککش میں درو ایدھن درو ایدھن کی بات کریں درو ایدھن جب دبایا جاتا ہے تب داب بہت ادھیک بڑھ جاتا ہے ادھیک بڑھ جاتا ہے داب بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے اور تب کی گینسیں بڑھی تیجی سے داب بڑھنے سے کیا ہوگا گینسیں بڑھی تیجی سے روکیٹ کو پیچھے پیچھے سے کیا کرے گی جیٹ کے سر سے نکلے گی اور سر سے نکلنے لگتی ہے ٹھیک ہے اور جیٹ کے سر سے نکلنے لگتی ہے اور جس کے فلسبروپ کیا ہوتا ہے جس کے فلسبروپ روکیٹ جیٹ کے وی پریت دشا میں وی پریت دشا میں آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک نورمل سی تھیوری رہتی ہے کہ کس پرکار سے وہ یوز میں آتا ہے دوسری بات کی جیٹ دوارہ سمویگ میں کمی جیٹ دوارہ سمویگ میں کمی روکیٹ کے سمویگ میں کیا اگر دیتی ہے وردی وردی کے برابر ہونی چاہیے تبھی یہ یوز میں آئے گا تو ہم دو ایک چیزی اپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنی ہیں کی جیٹ دوارہ سمویگ میں جو کمی ہے وہ روکیٹ کے سمویگ میں وردی کے برابر ہونی چاہیے تبھی یہ صداد کام کرے گا اور روکیٹ آگے بڑھ پائے گا یہاں روکیٹ کی جو گتی ہے وہ سرل ریکھ یہ مانی جاتی ہے تو روکیٹ کی گتی سرل ریکھ یہ گتی مانی جاتی ہے سرل ریکھ یہ کتی مانی جاتی ہے اور اب ہم بات کریں گے اس کی تھوڑی چی mathematical background کی تو چلی سٹارٹ کریں گے mathematical portion کو سب سے پہلے میں جیٹ میں کیا مانوں گا کی ٹی شن پر روکیٹ کا دروی مان یعنی ایدن پلس اوکسی گار دونوں کا ملا کر ہم مان 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 اس کا وی جو پری یو خیل فریم میں ہے اس کا وی مان مان ہم وی اور روکیٹ کے پرتی سیکنڈ گیس وں کا دروی مان روکیٹ کے پرتی سیکنڈ ایل ایل فا دروی مان نکلنے پر مائنس وی مائنس وی نکلنے والی گیس وں کا وی روکیٹ کے سپیکش ہے یہ کیا ہے روکیٹ کے سپیکش دوسرا ہے گیس وں کا وی جڑت وی فریم کے سپیکش ہوگا وی مائنس وی یہ اس پرکار سے ہوگا یہ دو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے ایک تو دل فا درویمان کے نکلنے پر روکیٹ کے سپیکش یہ ہوگا اور ایک گیس وں کا وی ایک درویمان کے سپیکش یہ ہوگا اب روکیٹ کے درویمان میں پریبتن کتر کس کے برابر ہوگی وہ لکھیں گے تو روکیٹ کے درویمان کے پریبتن کی در ہماری پاس ہوگی ڈی ایم اپون میں ڈی ٹی برابر مائنس الف آ کے یہ ہوگی ٹھیک ہے سپیکش نمبر ایک اس کو ماننے گی اب یہاں پہ جو نیگٹیو چین ہے مائنس نیگٹیو چین یہ بتاتا ہے کہ بتاتا ہے یہاں پہ نیگٹیو چین کیا بتاتا ہے کہ درویمان میں یہاں پہ کیا ہو رہی ہے درویمان میں کمی ہو رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے روکیٹ آگے بڑھے گا اور ادھن کا دہن ہونے سے کتنا اب یہاں سے آپ کو کیا پتا چلا کی ویچارہ دن سمیے میں جب روکیٹ کا درویمان اہم میں بھے بھی ہو تب نیوٹن کی گتھی کے دوسرے نیم پر نیم سے جو روکیٹ پر لگا بل ہوگا یعنی نیوٹن کے گتھی کے دوسرے نیم سے روکیٹ پر لگا بل ہم مانیں دیں گے ڈی ایم کون میں ڈی ٹی اس کو ایم و ڈی مانیں ٹھیک ہے یہ بل جو پر ہوگا اب ہمارے پاس دو کنڈیشن بنیں گی سب سے پہلی کنڈیشن ہماری بنیں گی پہلی سب کنڈیشن جو بنیں گی جب کیا ہوگا جب روکیٹ کے کے بھار کو ہم کیا ماننے نگڑنی ماننے پہلی کنڈیشن ہمارے پاس یہ بہے گی جب ہم روکیٹ کے بھار کو نگڑنی ماننے ہوگے تو جو سمیقرن ہوگی وہ دی اپن می ڈی ایم وی شدیش برابر کیا ہوگا ڈی ایم اپن می ڈی تی وی شدیش مانس سمال وی شدیش capital و مانس سمال وی سمی کر نمبر تین یہ آپ کو یاد رکھنی ہے روکیٹ کا روکیٹ کا بھار ہے وہ کس کے برابر ہو جائے گا جی برابر ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا اور جب اس کا سمال کرتے ہیں تو اوکرن کرنے پر اس کا حل نکال گا ہمارے پاس ایم باہر آجے گا اور یہاں پر بچ جائے گا ڈی وی اپون میں ڈی ٹی اور اور پلس میں وی کا کریں گے اور اندر بچ جائے گا ڈی اپون میں ڈی ٹی اوکرن کر دیا اور برابر ہم سب سے پہلے وی کو باہر لے آئیں گے اندر والے کا اوکرن کر دیں گے تو ڈی اپون میں ڈی ٹی اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہم پون میں ڈی ٹی تو یہاں سے کیا ہوا کہ جو capital یہ والا portion ہے اور یہ والا portion سیم ہے تو یہ پلس مائنس کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس صرف یہ portion بچے گا ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہ ایکویشن سمجھ میں آگئی ہوگی چلی نیکسٹ بات کریں اس کی کو اس طرف لے کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں بچ دائے گا ڈی و اپون میں ڈی ٹی اور برابر میں یہ ادھر مائنس میں و پڑا ار ارم اس کے نیچے آجے گا یہ والا اور ادھر تو کیا پڑا تھا ادھر پڑا سا ڈی اپون میں ڈی ٹی تو یہ ایکویشن بنے گی اب اس سمی کرن کا کیا کریں ہم ٹی کے سا پیکس کیا کریں سما کرنے پر تو میں اس کا سما کرنے پر میرے پاس جو پر پر ہوگا اس پر پر دی و پون میں ڈی ٹی برابر مائنس ون اپون میں ایم اور یہ ہو جائے گا ڈی ام اس کو میں اس پر کار سے بھی لکھ سکتا ہوں دوستو و ڈی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لیا بات تو یہ کیے سماغ کلن کونسٹ ہے سماغ کلن نیتانگ ہے تو یہ ایکویشن بنیں گے یہاں تک سمیقرن آپ کو یاد رکھ نہیں ہے اس سمیقرن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس سمیقرن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یدی روکیٹ یدی روکیٹ پرارمبک ویگ وی زیرو سے گتی کریں گتی کرنا پرارمب کریں کریں تو اور اس کا کل درویمان جو مانے ہم کل درویمان وہ ہم M0 مانے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ایکویشن نکلے گی تو پرارمبک وی زیرو ہے تو وی زیرو سدیس برابر میں یہاں پہ مائنس وی لگ E M 0 مانے گے M کے جگہاں پہ اور پلس میں A آئے گا یہ ایکویشن بنیں گی میں یہاں سے A کا مان نکال لوں گا تو A کا مان میرے پاس آجے گا V سدیس لوگ E M 0 پلس میں V 0 یہ ہمارے پاس A کا مان آگیا اب ہم کیا کریں گے اس A کو امان کو اٹھا کر کہ یہ ہمارے پاس سمیقرن پانچ میں رکھنے پر سمیقرن نمبر پانچ ہمارے پاس کیا بنی آپ کو پتا ہے سمیقرن نمبر پانچ جو بنی تھی وہ بنی تھی V برابر V 0 سدیس پلس V سدیس لوگ M 0 مائنس V سدیس لوگ E M میں اس میں پٹ اپ کر چکا ہوں صرف A جو بنا تھا ہمارے پاس یہ جو A بنا تھا اس A کی جگہ پہ میں کیا پٹ کر چکا ہوں میں صرف V 0 پلس والا اور یہ پورا پورا پورشن ہی میں پر پٹ کر چکا ہوں تو اس کو میں تھوڑا اور حل کروں یہاں سے کیا کروں میں یہاں سے میں تھوڑا شاہ اور اس کو حل کر دیتا ہوں تو یہاں سے میرے پاس V 0 30 پلس V 0 لاغ E M 0 اپون میں M کیونکہ تو log A minus log B log A minus log B کیا ہوتا ہے log A بٹے میں B یہ equation رہتی ہے log A minus log B کیا ہوتا ہے log A بٹے میں B ہوتا یہ equation آپ کو پتا ہے یہ logarithmic equation ہے اس کا یہ اتر ہوتا ہے تو یہ ہم ہمارے پاس سمیقرن کیا نکل کے آئی سمیقرن نمبر 6 نکل کے آئی اب جب دات کریں سمیقرن نمبر 6 کی تو سمیقرن نمبر جو 6 ہے سمیقرن نمبر 6 6 نمبر سمیقرن روکیٹ کا روکیٹ کا کسی شن مارے پاس ویگ رہے گا سوری اسے کیا سیدھ ہوا کہ روکیٹ کا درمیمان ہے وہ سمیقرن ساتھ گھٹا چاہتا ہے تو شن کیا ہوتا ہے کی روکیٹ کا درمیمان سمیقرن ساتھ گھٹا ہے جیدی گینسوں کا پلائن سمروپ ہے تو روکیٹ کا درمیمان تی سمیقرن کیا ہوگا تو میں نکالوں گا یہاں پہ یہاں پہ بات کریں جب روکیٹ کا درمیمان تی سمیقرن پسچات ہوگا تو ہم بات کریں گے تی سمیقرن پسچات کیا ہوگا تی سمیقرن پسچات ہوگا م برابر م زیرو مائنس الف تی اور اس کو میں اسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ م الف تی کو اس پرکار سے بھی لکھ سکتا ہوں کہ م زیرو اور ون مائنس الف اپون میں م زیرو تی ایسے بھی میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک دوستو تو یہاں پہ میں نے کیا مانا کی ایلاف اپون میں ایم زیرو ہے وہ کس کے برابر ہے بیٹا اور یہ کیا ہے درویمان درویمان پریورتن درویمان درویمان پریورتن کی در پرارمبک پرارمبک درویمان کے روپ میں یہ پرارمبک درویمان کے روپ میں درویمان پریورتن کے در ہے جس کو ہم بیٹا کے روپ میں لکھیں گے تو ہماری ایکویشن یہاں سے بن کے کیا نکلے گی ایم ایکویشن 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 نکلے گی اور جو ہماری سات نمبر سمیقرن رہے گی ٹھیک تو اب ہم سمیقرن نمبر سات چھے وے سات کو چھے وے سات سے ہم کیا کریں گے ہم وہاں سے یہ ایم کا مان ہے یہ مہا پہ پوٹ اپ کریں گے تو چلی و سات 20 برابر و 0 سات 20 پلس و سات 10 لاغ ای ون اپ ون پوائنٹ بیٹا ٹی اور اس کو جب تھوڑا سا اور حل کروں تو یہ ہماری پاس و 0 مائنس و لاغ ای اور 1 مائنس بیٹا ٹی یہ ایکویشن ہمارے پاس پوری بن جائے جو ہم 8 نمبر سمی کرن میں اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے جب چھے وہ سات میں ہم م کمان پوٹ اپ کریں جس سمی کرن کا سمی ٹی کے سا پی سم سم کریں تو ٹی پر چلی گئی دور اپ رابط بھی کر سکتے ہیں تو چلی سما کلن کریں سما کلن کرنے پر ٹی کے ساب ایکس کیا کریں دوستو ٹی کے ساب ایکس کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا سمی ٹی پر چلی گی دوری ہو گی وہ ہمیں پر ہو جائے گی تو چلی نکالتے ہیں ٹی سمی پر چلی گی دوری کیا پر ہوتی ہے سما کلن جب میں کر ہوں تو سما کلن کرنے پر m t برابر m 0 اور 1 minus beta t پر ہو گا یہ پر پر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب vt کی بات کریں گے تو vt برابر ہو جائے گا v0 minus v log e اور m 0 upon m t اور equation تھوڑا سی اور ہل کریں v0 minus v log e 1 minus beta t ٹھیک تو equation اگر سمجھو میں آئی ہے تو دیکھ لیجئے گا کافی اچھی equation ہے یہ equation ہماری پاس نکلے کے ویگ اس کا آ جائے گا جب ہم t کے ساف ایک سے سما کلن کریں گے ٹھیک ہے اب ہماری first condition complete ہوتی ہے بات کریں ہماری second condition تو sthiti پہلی sthiti ہم نے complete کی دوسری sthiti دوسری sthiti میں کیا تھا کی پہلی sthiti میں کیا مانا تھا rocket کا درمی مانا تھا نگر یعنی 0 اور جب ہم بات کریں پرتوی کی جب پرتوی کے آکرشن کو ہم نگر 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 مانے ٹھیک ہے دو condition اس میں لگو ہوگی پرتوی کے جو آکرشن کو نگر 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 تو rocket کی چال میں جو rocket کا وی کتنا گنا بڑ جاتا ہے تو دیکھ گا بہت اچھی condition ہماری رہے گی چل rocket پر لگنے والا بل ایک تو جب پرتوی کے آکرشن بھی 0 ہو جائے تو لگنے والا بل کیا ہوگا وہ بل اس پر گار سے ہوگا مائنس ڈی ام اپون میں ڈی ٹی اور و مائنس و سدیس مائنس ایم جی یہ ہمارے پاس سمی نمبر نو یہ ہمارے نکالیں تو rocket کے لئے گتی کی سمی روکیٹ کے لئے گتی کی سمی کرن دی اپون میں ڈی ٹی ایم اور و برابر مائنس ڈی ایم اپون میں ڈی ٹی و مائنس و سدیس اور مائنس ایم جی یہ پرابطہ ہمارے پاس ہو جائے گا تو چلیئے اس کو ٹھوڑا ایکویشن کو حل کر لیتے ہیں جب اس کا ہم اوکلن کریں تو جانتے ہیں اوکلن اس پرکار سے ہوتا ہے و سدیس ڈی اپون میں ڈی ٹی ہو جائے گا م کو کون سدیس رکھیں گے اور ڈی اپون میں ڈی ٹی کھا کر دیں گے اوکلن کر دیں گے یہ پہ مائنس و ادھر باہر آجائے گا اور ڈی اپون میں ڈی ٹی اس کو لکھ سکتے ہیں اور پلس و سدی ڈی اپون میں ڈی ٹی اور مائنس ڈی سدی اوکلن اس کا کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ایکویشن کو میں اور ڈی ایم اپون میں ڈی ٹی ہو جائے گا اور مائنس میں ایم زی سدیش ہو جائے گا تو یہ ایکویشن ہمارے پاس نکل کیا یہ سمی ایکر نمبر دس تو ایکویشن ہماری اوکلن کرنے پر نکلے گی اب ہم ایکر نمبر دس کا کیا کریں گے سمی کرن دس کا سمی تی کے ساپک شو سما کلن کرنے پر تو چلی ہم اس کا سما کلن کرتے ہیں تو ڈی اپون میں ڈی ٹھیک ہے ان ٹو میں ڈی ٹی کے ساپک سما کلن کی ہے اور پلیس برابر میں آجے گا ہمارا مائنس و اور سما کلن کس کا کریں گے ڈی ایم اپون م ڈی ٹی ڈی ٹی 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 دوستو میں سما کلن کو ہل کروں سما کلن کلن کرنے پر اور M0 پون میں م مائنس Z صدیش T یہ پٹ کرنے پہ ہمارے پاس سمیقر نمبر گیرہ پرپت ہوئی اب ہم کیا کریں گے اب ہم سمیقر ساتھ جو ہے اس سے M کا مان نکالیں گے جو M کا مان کیا تھا 1 مائنس M0 M برابر M0 1 مائنس بیٹا T اس مان کو کیا کریں گے یہاں پہ پٹ اپ کریں گے M کا مان تو اس M کا مان پٹ کروں گا تو میرا V برابر ہو جائے گا V0 M1 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 B2 M1 G صدیش T یہ equation آئے گی سمیقر نمبر 12 تو اس سمیقر تک آپ کو یاد رکھنا ہے آگے اس میں کیا ہے کہ یہ ہماری سمیقر رہے گی یہ سمیقر یہ سمیقر 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 روکیٹ تی سمیہ پر ویگ کو پردرشیت کر رہی ہے اس کے روکیٹ کے روکیٹ کے ویگ کو پردرشیت کرے گی اور اس سمیقر کا جو سمیقر 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 تی دوارہ جو چلی دوری ہے وہ پراپتر کر سکتے ہیں تو سمیقر نمبر 11 12 12 یہ والی سمیقر ایک تو یہ 11 والی اور یہ 12 والی یہ والی ان سمیقر سے کیا پراپت ہوتا ہے کہ یہ سمیقر تی کم ہے تو پد ہوگا وہ مائنس زی ٹی کا پرباہ ہے وہ کم امان ادھیک ہے ٹھیک ہے کم امان یہ ہوگا دوسرا پرتوی کے دوسری بات میں ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ پرتوی کے آکرشن کے کارن جب وے کا مان ہوگا وہ کمی وے کے مان میں کمی ہے وہ نگرنے مان جائے 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 پر تو ٹی کا مان ادھیک مان لیے جائے تو مائنس جی ٹی کا جو پرباہ ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہو سکتا ہے جس سے روکیٹ کی گتی بھی ہمیں کم پرپت ہوگی تو روکیٹ کو اوپر جانے پر وائیو کا پرابت داب پڑے گا اور گرشن کے کارن اتی دی کشما پیدا ہوگی روکیٹ کا ڈھانچہ کسی تاپ رودی پدارت کا بنایا جاتا ہے تتہ سگن وائیو میں ہو کر اس کی اڈان کے سمیں چال کم رکھی جاتی ہے اور اس کی اکرتی سگار جیسی اس پرکار سے رکھی جاتی ہے تو سب سے ایک کوشن یہاں پہ نکلتا ہے کہ اس کی جو اکرتی ہے وہ روکیٹ کی اکرتی ایک سگار نوما اس پرکار تو یہ اوپر والا جو ہوتا ہے پورشن اس کو ہم اس سگار کے سمان یعنی کی آگے سے تکھا کیوں رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ وائیو کا دباب اس پہ بہت زیادہ کم پڑے اور گرشن کم ہوگا اور گرشن کم ہونے سے کیا ہوگا اس کا روکٹ کا جو ویگ ہے وہ بڑے گا اس کا ویگ کم نہیں ہوگا تو نوکیلی اسی لئے کنارے اس کو نوکیلے بنائی جاتے ہیں تو پرتیک باغ میں وہ کم لگے اسی کان سے اس پرکار سے بنائی جاتے ہیں تو یہ رہتا ہے روکٹ کا سی دانت ٹھیک ہے دوست تو تو آپ کو یہ سمجھ بے آیا تو بہت اچھی بات ہے تھوڑی سی باتیں ہم کریں کہ ایک چھوٹا سا ہماری پاس آتا ہے کہ کچھ ایکویشن میں بتا دیتا ہوں پرتھی پر جو کسی چیز کا ہے پرتھی پر کوئی بھی وستو کا پرتھی پر وستو کا پلائن ویگ ویگ ہوتا ہے کہ جس ویگ سے کوئی وستو پرتھی کے گروتا وکرشن چھتر کا جو آکرشن کا چھتر ہوتا ہے گروتا وکرشن کا چھتر اس چھتر سے باہر چلی جائے یعنی کہ ایسا ویگ جس ویگ سے وستو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے یعنی کہ آپ کوئی وستو کو اوپر کی اور پھینکتے ہو اگر ویگ وستو واپس نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے اس کو پلائن ویگ سے پھیک ہے تو اگر آپ کی کسی سے دوسمنی ہے تو دوستو آپ اس کو پلائن ویگ سے پھینک دیجئے وہ پرٹھی پر لوٹ کر واپس کبھی نہیں آئے گا تو ٹھیک دوستو تو یہ ہوتا ہے پلائن ویگ اچھے سمجھ دینے کے لئے تو بات کریں گے پرٹھی پر پلائن ویگ کا امان کتنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے 11.2 km پر second یعنی کہ ایک second میں آپ اگر کسی آدمی کو اتنی تیزی سے دو کہ وہ قریب قریب 11 km کی دوری ایک second میں تیع کر دے تو وہ پرٹھی کے گردو آکرشن چیتر سے باہر چلا جائے گا اور پرٹھی پر لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا ٹھیک دوتو تو یہ اچھا فیکٹر تھا آپ کے competition exam میں پوچھا جاتا ہے پلائن ویگ چندرمہ پر پائے جاتا ہے تو دوستو آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر جس student نے یہ کلاس دوستو پوری دیکھی ہے اس کا بہت بہت میں دھنیواز دیتا ہوں اور اس کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی چلیے دوستو آج کی ہمیں اس کلاس کو اتنے رکھیں گے اور کمپلیٹ روکیٹ کی سیدان کو بنے سمجھا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمینٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں تو دیکھ دوستو آج کے اس لیکن